اسلام ایکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خوشباش ہوں گے اور اپنی زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی خوشوں کو اچھے سے چلیبریٹ کر رہے ہوں گے فرینڈز گارلک تیار ہو چکا ہے گارلک کی آج میں ہارویسٹنگ کروا رہی ہوں اس کے میں نے کافی سارے جو جوے تھے وہ زمین کے اندر لگائے تھے اور وقتاً فوقتاً جب مجھے ضرورت پڑتی تھی میں اس کے لیوز کو کٹ کر کے ککنگ کے لیے یوز کر لیتی تھی یا ان کو مکمل طور پر ہی نکال کر ککنگ کے لیے یوز کر لیتی تھی اور اب یہ اس کے جو لیوز ہیں یہ آہستہ آہستہ ڈرائی ہونا شروع ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ اب میں ان کو نکلوا کے تو یوز کر لیتی ہوں اور ان کی جگہ میں نئے سیڈز لگا دوں گی گارلک کے اور یعنی گارلک لگا دوں گی نیو زمین کے اندر میں نے فرنڈز کیس طرح سے گارلک لگایا جاتا ہے اس پر میری ویڈیو موجود ہے کہ پوٹ میں کیس طرح لگایا جاتا ہے اور کیاری میں کیس طرح لگایا جاتا ہے آپ چاہیں تو پلیلسٹ میں سرچ کر سکتے ہیں آج یہ میں اپنے مالی سے نکلوا رہی ہوں اور وہ مجھے کافی حیران ہو کے پوچھ رہا ہے کہ بھا جی آپ گارلک کیوں لگاتی ہیں گھر میں جبکہ یہ بیس روپے میں مل جاتا ہے اتنا سارا منڈی سے تو فرنڈز یہ ہے ہم لوگ کی منٹیلیٹی کہ ہم لوگ اب اس چیز کو بھی آر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم گھر میں کوئی سبزی گروہ کر لیں اور یہ تو عجیب سی سیچویشن ہے حالانکہ باہر کے لوگ ہر چیز اب خود گروہ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کو اور وہ خود وہ لوگ ہیلدی اور اورگینک ڈائیٹ کھا سنگی آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمیں باہر سے بیس روپے میں اتنی ساری مل جاتی ہے یہ کتنے دنوں میں ہارویسٹ کر لی جاتی ہے یہ چند دنوں میں ہارویسٹ کر لی جاتی ہے آرٹیفیشل کھا دیں اور آرٹیفیشل کیمیکل فرٹیلائزر دے کر جبکہ جب ہم نے اس کی مٹی پریپیئر کی تھی جب میں نے یہ لگایا تھا تو اس کے اندر میں نے صرف جو ہے اورگینک جو کمپوسٹ ہوتی ہے کاؤڈنگ پاورڈر اور یہ لیف کمپوسٹ مٹی کے اندر ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد جو گارلک گروہ ہوا ہے اور جو میں نے یوز کیا ہے تو اس قدر ٹیسٹی مطلب اس سے سالن وغیرہ بنتا ہے اتنی مزے کی جو بھی آپ ریسپی بنائیں اس کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے جو گھر میں آپ لوگ گروہ کرتے ہیں اور جو آپ بازار سے خریدتے ہیں اس سے کتنا یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اسی طرح آپ بھی چھوٹے موٹے ایکسپیرمنٹ کیا کریں کیونکہ گارلک سب سے ایزیسٹ جو ہے ویجیٹیبل ہے اس کو گروہ کرنا سب سے ایزی ہے اور دوسرے نمبر پر دھنیا وہ بھی آپ گھر میں گروہ کر سکتے ہیں خود سے یہ دیکھئے کتنی زبردست کی سمکین کی گروہ چل رہی تھی اور یہ اب اس کی ہارویسٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم نے اس کو روٹ سمیت نکال لیا ہے اور اس کی جگہ پہ ہم کوئی اور پلانٹ یا اس کے ہی سیڈز لگا لیں گے بعد میں یہ فرنڈز اورگینک جو گارلک ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے جہاں آپ گھروں میں لگاتے ہیں تو یہ آپ کو ایزیلی ہر وقت اویلیور ہوتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے تو آپ کو فوراں مگوانا نہیں پڑتا ہے آپ کے پاس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود گھر میں موجود ہوتے ہیں اور آپ ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں ان حالات میں جب کرونا وائرس پھیل چکا ہے پوری دنیا میں تو فوڈ کرائسز بھی ہو سکتے ہیں تو وہ لوگ جو اپنے گھروں میں گارڈنگ کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں گروہ کر لیتے ہیں تو ان کے لئے زیادہ پرابلم نہیں ہوگا اور وہ لوگ جو ہر چیز کے لئے ہی دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ ہر چیز آپ بازار سے مگوانا لیں گے تو فوڈ کرائسز ہو سکتے ہیں خدا نہ کرے ایسا کوئی وقت آئے کہ فوڈ کرائسز ہو اور ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے دوسروں کے محتاج ہو جائیں تو فرینڈز میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں فوڈ گارڈننگ ضرور کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے اس پیغام کو پروموٹ کریں پوری دنیا میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ تاکہ ہم سب لوگ بھی خود قویل ہو سکیں تینکیو ویری مچ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو